ویلکم بیک بیورز آپ دیکھ رہے ہیں چینل لٹریچر لور اور میں ہوں آپ کے ساتھ انتظار حسین مطرمہ آج کی ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کروں گا پرادائز لاسٹ کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو پرادائز لاسٹ کے اوپر میری پہلے بھی تین چار ویڈیوز جو ہیں وہ میرے چینل کے اوپر مجود ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ بہت سیادہ پاپولر ہے جو ہے ہنڈرڈ ایم سی کیوز فرام پرادائز لاسٹ تو پرادائز لاسٹ ہنڈرڈ ایم سی کیوز جو ہیں وہ آل ریڈی میں نے بنائے ہوئے ہیں اس علاوہ ایک شارٹ ویڈیو ہے جس کے اندر بیس پچیس ایم سی کیوز جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اس علاوہ ایک تیسری ویڈیو جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ پرادائز لاسٹ کی جو اور آل سمری ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے تو پیرڈائز لاس کی اردو میں جو سمری ہے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں جس سے آپ کا کنسپٹ جو ہے وہ کلیر ہوگا اگر آپ کا کنسپٹ کسی بھی ورک کے بارے میں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں کلیر ہوتا ہے تو دیفنیٹلی آپ اس کے اوپر جو ایم سی کیوز آئیں یا شارٹ کوئسن آئیں یا جو بھی کوئسن آئیں آپ کو اس میں حل کرنے میں دیفنیٹلی مدد ملتی ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل کو اوپن کر کے وہاں پہ پیرڈائز لاس کی بقیدہ ایک پلی لسٹ ہے اس کو اوپن کر کے وہاں سے وہ باقی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی پیرڈائز لاس سے ایم سی کیوز سیلیکٹ کیے گئے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اگسام کے پوائنٹ آف دیو سے تو آپ اس ویڈیو کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر یہاں پہ آپ کو بقیدہ ایم سی کیوز کی جو سٹیٹمنٹ ہے بقیدہ جو ڈسٹریکٹرز ہیں آنسر ہے سٹیم ہے وہ بقیدہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی جس سے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی تو چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی طرف ویلکم بیک ویورز تو اب ہم آ چکے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر یہاں پہ Paradise Lost کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس ہوں گے پاسٹر فالو ہمارے پاس جو فرسٹ ایم سی کیوز ہے وہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس اپشنز ہیں سیٹن لیز ڈیز آن دا برننگ سی سیٹن اسیمبلز ہیز فالن لیجنز ایدم ایو والد فالدہ سٹیٹ آف پرڈائیز اور جو ہمارے پاس رائٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن اے اینڈ بی یہاں پہ میں نے اپشنز کو جو ہے وہ بول کی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے میں آسان نہیں رہے اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکس پرڈائیز نمبر دو ہے ایسی کونسی چیز سیٹن نے دریافت کی ایجاد کی جس سے اس کو لگتا تھا کہ وہ جو وار ہے وہ جیت پائے گا ہمارے پاس اس کا جو فرسٹ اپشن ہے وہ ہے گن پونڈر ہو دیفنیٹلی یہ ہمارے پاس رائٹ اپشن ہے کیونکہ یہ بولڈ ہے نیکس اپشن ہمارے پاس ہے ایڈیمنٹائن آرمر دا کیاریٹ آف پیڈھرنال ٹیٹی دی تھنڈر گولٹ دیفنیٹلی آپشن ہے دی رائٹ اپشن نیکس سویشن ہے تو یہ ایم سی کون جو ہے وہ پیڈائیز ری گینڈ سے لیٹیڈ ہے کہ پیڈائیز ری گینڈ کا جو سٹارٹ اپ ہے جو سٹارٹ ہوا پیڈائیز ری گینڈ کا تو اس کا جو فرسٹ پیراغراف ہے وہ کسی اس کے مطلق ہے آپ بریف سمری آف پیڈائیز لاسٹ آپ کسی surٹ میران آف پیڈائیز ری گیل است یہ ٹا ، فورکتا ہے اس ملک لٹڑ کرلین موسیقی موسیقی بمر ہمام譜 موسیقی موسیقی ایگر موسیقی جczہ موسیقی اللہ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسی نمبر 6 ہے وہ ہے this the foundation's story of whatquem is the fantasies account of creation of Walaad and Adam and Eve culminating in the drama of their temptation and fall we have her options printきます the fairy queen paradise lost....виг perlude right option is paradise lost which of the following text is an example of epic poetry Paradise Lost, The Odyssey, The Iliad, All of the Above تو یہ تینوں جو ہیں یہ تینوں کی تینوں کوئمز جو ہیں یہ epic poetry جو ایک poetry کی ڈائی پہ اقسام ہے اسے بلان کرتی ہیں next مارے پاس ہے جون ملٹن's Paradise Lost focus attention on the relationship between which opposing entities heaven vs. hell, god vs. saturn, god vs. evil, good vs. evil next one is all of the above تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں according to جون ملٹن's paradise lost what is saturn's tragic flaw تو saturn کا جو tragic flaw تھا وہ کیا تھا lust, pride, jealousy, love, details تو اس کا جو tragic flaw تھا saturn کا وہ تھا pride تو اس نے pride میں کہا تھا کہ میں اب ایڈم کو سجدہ کروں گا تو یہی اس کا جو بیسیکلی ہے tragic flaw بھی تھا ورنہ وہ بھی بہت نمازیں پڑھتا تھا بہت لکھی بادت کیا پڑھتا تھا how does franksson's monster learn about the garden of eden he reads the bible he is taught by victor about the bible he reads milton's paradise lost he listens outside church services definitely here c is the right option which is already is in bold form Edward king a minor poet and contemporary of milton's at cambridge was drawn at sea in 1637 milton wrote an allergy for him what was the title of this poem list is paradise lost definitely first one list us تو یہ لیسیڈرس جو ہے اگر انگلیش لیٹریچر کی پہلی کوئی پانچھے ٹاپ کی ایلیجیز کو اگر سائٹ پہ کیا جائے سیلیکٹ کیا جائے تو ان میں شاید اس کا بھی جو ہے دوسرے تیسرے پہ یا ٹاپ پہ ہی نام آئے گا in which book of paradise lost adam and eve meet for the first time تو here is the right answer is book four next question then who is the next in command after saturn in paradise lost here the right option is bilseepub bilseepub for the second to command after saturn next question number 16 what in me is dark blue mine what is lower race and sport یہ جو line ہے یہ کون سی بک سے لی گیا ہے تو یہاں پہ اس کا آپشن ہے book one which book of paradise lost begins with an invocation to light invocation to light سے جو paradise lost کی جو book start ہوتی ہے وہ ہے book three next ہمارے پاس ہے question number 19 who is the hero of paradise lost saturn god adam none تو یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ adam کو بھی hero کی طور پہ پیش کرتے ہیں لیکن mostly جو ہے وہ saturn کو ہی hero consider کیا جاتا ہے اس پوری poem کے اندر تو mostly عام طور پہ جو paradise last year later یہ question آتا ہے تو اس میں saturn یا adam میں سے کسی ایک option دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ اگر دونوں دیا ہیں تو آپ definitely saturn کو click کریں گے ہاں اگر ان mcqs کے اندر اگر saturn option میں نہیں دیا جاتا تو پھر آپ نے adam کو tick کرنا ہے تو یہ بات یاد رکھنی ہے اس کے بعد next ہمارے پاس ہے question number 20 question number 20 میں کہتا ہے paradise regained was the for call milton, john, phillium, pit یا none تو یہاں پہ definitely ہمارے پاس جو right option ہے وہ ہے milton کیونکہ paradise last جو ہے وہ 1667 میں publish ہوئی اس کا first edition جس میں 10 books تھی اور اس کے بعد اس کا جو second edition آیا وہ 1671 میں آیا اور وہاں پہ اس کی جو total books تھی وہ 12 تھی تو اس کے بعد paradise regained آ گئی تو paradise regained جو ہے وہ 1674 تک جو ہے وہ publish ہو چکی تھی next ہمارے پاس جو اس portion کا یا اس ویڈیو کا یا اس meeting کا جو last ہمارے پاس question ہے paradise last was published in تو یہ میں already بتا چکا ہوں paradise last کا جو first edition ہے وہ 1667 میں publish ہوا تھا تو ایک یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر یہاں پہ انہوں نے کہا ہے paradise last was published in تو اگر یہاں پہ وہ یہ کہہ دیتا ہے paradise last second edition was published in تو definitely 1667 نہیں ہوگا بلکہ 71 ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی جو ویڈیو ہے وہ اپنے حتام کو پہنچی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ اپنے suggestion جو ہیں وہ comment box میں last میں طور پر دیجئے تاکہ ویڈیو جو ہے اس کو بردر improve کیا جائے تو میں آپ کی suggestion کا rate کروں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ